تو آج کے لنچ میں بن رہا ہے کارل ارد اور چنی کی دال اس کے لئے میں نے یہاں پہ تھوڑے لہسن اور ادھرکوٹ لیے ہیں اس کے بعد میں نے اسے دال دیا اور تھوڑا سا ہینگ چٹکی ورہین اور کچھ بولے تیل کی اور نمک ڈال کر ہم اسے دھیمی آج میں آدھے گھنٹے تک پکائیں گے دال رکھنے کے بعد میں نے چامل بھی پکنے کے لئے رکھ دیئے ہیں اور فرنس کے بعد کری ہے اپنے تڑکی کی تیاری اور اس کے بعد تڑکے کی لئے ایک پیاز دو ہری ملچ اور ایک تماتر میں نے یہاں پہ رکھ لیا ہے اور یہاں میرا تڑکا لگ رہا ہے اور دار بھی کافی اچھی یہاں پہ پک گئی ہے اور اسے میں نے پھر ڈال دیا ایک تماتر، کھلدی، نمک، ملچ، دھنیا پاورڈر سارے مسالے ڈالنے کے بعد انہیں اچھے سے پکائیں گے اور پھر اس میں ہم اپنی پکی ہوئی دار ڈالیں گے اور لاسٹ میں اگر آپ کو خسن ہے تو سواد انوصار آپ اس میں گرم مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کٹا ہوا ہرا دنیا جو کافی اچھا رکھتا ہے کھانے میں اور یہاں میری دال تیار ہو چکی ہے کھانے کے لئے رات ہی ساتھ میں نے اپنے حزمین کے لئے لنچ بوکس بھی زیار کر دیا تھا آلو مٹر کی سمجھی جو کہ کافی اچھی لگتی ہے موسیقی 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 موسیقی